بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ ایک ادد انڈا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر لیکن اس کے ساتھ ہم نے کچھ بنانا ہے اور وہ ایسا بنے گا جو بہت مزیدار ہوگا جھٹ پٹ بنے گا افتاری کا مزہ دبالا کرے گا ایزیلی بنا سکتے ہیں بہت محنت کی ضرورت نہیں بڑھتی اور ایک نئی چیز آپ ٹرائے کر سکتے ہیں کرنا کیا ہے کہ ایک آلو لینا ہے ایک انڈا لینا ہے آلو کو اپنے اچھے طریقے سے قدوکش کر لینا ہے اس کے بعد تھنڈے پانی میں ڈال کے آپ اس کو دھولیں گے اور اس کے بعد آپ اس کے اندر شامل کر دیں گے ہاف ٹی سپون سفید زیرا ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاودر ہاف ٹی سپون اس کے اندر آپ نمک شامل کریں گے اور اس کے بعد آپ اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل کریں گے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میڈیو کو سکپ نہ کریں اور اس کو بالکل اینڈ تک دیکھیں انتہائی آسان ریسپی ہے جھٹپٹ بن جائے گی نئے سنیکس بنیں گے سب مزے سے کھائیں گے بہت محنت نہیں کرنی پڑے گی اور ہیزی لی آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے اس میں نمک بھی شامل کر دیا ہے اب نمک کو شامل کرنے کے بعد اس کے اندر ہم شامل کریں گے ثابت دھنیا خوشک دھنیا جو گھر میں ہیزی لی اویلی بل ہوتا ہے اس کو آپ نے کس طرح سے شامل کرنا ہے آپ اس کو ہتھلی پرستہ سے لیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مسل کر اس کے اندر شامل کر دیں گے اب یہاں پہ ایک اور طریقہ ہے اگر آپ اس کو مسلنا نہیں چاہتے اور آپ چاہتے ہیں کہ کسی اور طریقے سے اس کو اس میں شامل کیا جائے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے کوٹ سکتے ہیں موٹا کوٹیے گا باریک آپ نے اس کو پاوڈر نہیں بنانا ٹھیک ہے یہاں پہ موٹا کوٹ کر بھی آپ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں یہاں پہ ان تمام بیسن سپائیسز کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے پیاز باریک کٹا ہوا آپ نے پیاز لینا ہے وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے شامل کرنے کے بعد اب اس کے اندر ہم کون کونسی چیزیں شامل کریں گے اللہ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے مزید اس کے اندر کیا ایڈ کیا تھا تو یہاں پہ ہمارے پاس تھا بیسن بیسن کے ٹو ٹیبل سپون میں نے بھر کر اس کے اندر بیسن شامل کیا ہے بیسن کے علاوہ آپ اس کے اندر شامل کریں گے میدہ میدہ کس مقدار میں جائے گا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی تو یہاں پہ میں نے دو ٹیبل سپون بھر کر بیسن شامل کر دیا ہے بیسن فریش والا لیں مارکٹ میں جو ایزلی اویلیبل ہوتا ہے اس کے بعد آپ اس میں ٹو ٹیبل سپون بھر کر ڈال دیں میدہ میدے کو آپ نے شامل کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے چھان لینا ہے کیونکہ ویدر چینج ہو رہا ہے تو اس کے اندر اکثر سنڈیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک عدد انڈا لیا یہاں پہ ہم نے انڈا شامل کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے یہاں پہ ابھی تک میں نے نہ کسی پانی کا استعمال کیا ہے نہ ہی کسی اور چیز کا استعمال کیا ہے تو یہاں پہ آپ نے انڈا شامل کر دینا ہے انڈا شامل کرنے کے بعد آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے ہوفیلی آپ کو مزید کوئی اور چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس میں یہ اچھے طریقے سے جڑ نہیں رہا اور اس کے سنیکس اچھے طریقے سے نہیں پرپیر ہوں گے تو تھوڑا سا پانی آپ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں تو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوگا کوئی سمیل نہیں آئے گی تو یہاں پہ ان تمام چیزوں کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے مکس کر کے ہم اس کا اچھا سا بیٹر بنا لیں گے اور بیٹر بنانے کے بعد آپ نے اس کو کس طرح سے پکانا ہے اس کا بھی ایک طریقہ ہے تو یہاں پہ اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مکس کیا ہے اور مکس کر کے اس کا بیٹر بنا دیتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے جو انگریڈن ہیں وہ آگے پیچھے ہیں یا کوئی ان کی بائننگ اچھی نہیں ہوگی تو آپ اس کے اندر بیسن بھی مزید شامل کر سکتے ہیں چاہے تو میدہ بھی شامل کر سکتے ہیں اس کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ اس کا ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو آپ سے ڈسکس کروں گی بہت ضروری ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا وہ یہ ہے کہ اگر آپ فوراں سے ہی اس کے سناکس بنانا شروع کر دیں گے تو اس کی شیپ اتنی اچھی نہیں آئے گی مجھ سے کون سی غلطی ہوئی تھی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں پہ مجھے لگا کہ یہ تھوڑا سا کم ہے اور یہ اچھی بائنڈنگ نہیں ہوگی تو میں نے ون ٹیبل سپون کے کریم میدہ اس میں مزید شامل کر دیا ہے ٹھیک ہے شامل کرنے کے بعد اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اور مکس کرنے کے بعد ابھی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دینا ہے تاکہ تمام آئندہ آنے والی ریسپیز آپ تک پہن سکیں all notifications پہ کلک کرنا بلکل نہیں بھولنا اس کے علاوہ آپ نے like کے بٹن کو ضرور پریس کرنا ہے شیئر کرنا بھی نہیں بھولیں گے آپ تاکہ دوستوں کو بھی پتا چلے کہ ہم کس طرح تھوڑی تھوڑی چیزیں جو گھر پہ available ہوتی ہیں اس سے مزیدار قسم کے snacks prepare کر سکتے ہیں نئی ریسپیز کو try کر سکتے ہیں اور اپنی افتاریوں کو مزید کس طرح سے آپ enjoy کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے better اپنا prepare کر لیا تھا اب prepare کرنے کے بعد میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے ایک frying pan لیا ہے اور اس کے اندر میں نے تھوڑا سا oil شامل کیا ہے اب یہاں پہ ایک غلطی یہاں پہ مجھ سے یہ ہوئی تھی کہ pan گیلا تھا تو اس میں جب oil شامل کیا تو اس کے بعد اس میں سے چھینٹے آنا شروع ہو گئے تھے اس لیے آپ نے تھوڑا سا احتیاط کرنا ہے اگر اس طرح کبھی ہو جائے کہ آپ نے گیلے پین کے اندر شامل کر دیا ہے oil کو اور اس طرح سے چھینٹے آنا لگ جائیں تو آپ نے اس میں گھبرانا نہیں ہے کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آگ لگنے کا بھی خرچہ ہوتا ہے تو آپ کیا کریں یا تو آپ فوراں سے flame کو بند کر دیں یا ہلکا کر دیں اور اس کے علاوہ اس کو اوپر سے cover کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ جتنے بھی وہ پانی کے drops ہوں گے وہ آہستہ آہستہ گرم ہو کے خودی ختم ہو جائیں گے ان کے ویپرز بن جائیں گے اور بعد میں آہم اوئل جو ہے وہ اچھے طریقے سے گرم ہو جائے گا تو یہاں پہ میں نے better prepare کرنے کی فوراں بعد جب اس کو اس طرح سے اس کو سنیکس کی شکل دینا شروع کی تو اس میں یہ ہو رہا تھا کہ اس کی ایک proper goal shape جو کہ آنی چاہیے تھی وہ نہیں آ رہی تھی ٹھیک ہے یہ پہلی غلطی تھی جو مجھ سے ہوئی تھی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اس کو پانچ منٹ کے لیے ریسٹ ضرور دیں اور اس کے بعد آپ اس کی فرائن کی طرف چلیں ٹھیک ہے جب ہم نے اس طرح سے تمام سنیکس کو فرائن پین میں فرائن کرنے کے لیے ڈال دینا ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اس کو تھوڑی دھیر کے لیے ڈھک کر پکائیں گے آپ نے اس کو بالکل اس طرح ہائی فلیم پر cook نہیں کرنا لو فلیم پر آپ اس کو cook کریں گے اور اس سے آپ کے جو سنیکس ہیں بہت ہی کرسپی بنیں گے بہت مزیدار قسم کے بنیں گے تو یہاں پہ تمام ہم نے سنیکس کو شیپ دے کر رکھ دیا ہے اب اس کو ہم نے ڈھک دینا ہے ڈھکنے کے بعد آپ نے دو تیم منٹ اس کو اس طرح سے پکانا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو ڈھکن کو remove کر دیں گے تو یہاں پہ half ایک سائیڈ سے آپ کے سنیکس cook ہو چکے ہوں گے اس کے بعد آپ نے اس کو احتیاط کے ساتھ اس کی سائیڈ کو چینج کرنا ہے تو یہ دوسری سائیڈ سے بھی گھونا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ بڑے کرسپی بنیں گے اور اس کو آپ جو چپل کباب کی شیپ ہوتی ہے اس شیپ میں easily بنا سکتے ہیں اور یہ بہت مزیدار قسم کے بنتے ہیں بہت کرسپی بنتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو بچے ہیں especially وہ بہت خوش ہو جائیں گے اور بڑوں کو بھی یہ ریسیپی بہت پسند آنے والی ہے اس لیے ریسیپی کو ٹرائے کر کے آپ لوگ کمنٹ باکس میں لازمی مجھے بتایا کریں کہ آپ کو ریسیپیز پسند آ رہی ہیں اور آپ اور کس کس کم کی ریسیپیز کو دیکھنا پسند کریں گے تو یہاں پہ ہم نے اس کا سائیڈ چینج کر دیا ہے سائیڈ چینج کرنے کے بعد ہم اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے دوبارہ سے ڈھک کر پکا لیں گے تاکہ یہ دوسری سائیڈ سے بھی اچھے طریقے سے کک ہو جائیں اس سنیک کو بناتے ہوئے آپ نے ہائی فلیم کا یوز نہیں کرنا لو فلیم پہ آپ اس کو بنائیں گے ایک سائیڈ پہ آپ اس کو رکھ لیں ایزیلی کک ہو جاتے ہیں اور دوسری سائیڈ پہ آپ اپنا جو بھی دوسرا کام ہے وہ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دونوں سائیڈ سے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے کک کر لیا ہے گولڈن براؤن بہت اچھا سا اس کا کلر آ گیا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی شیپ اتنی اچھی نہیں بنی آگے چل کے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جب بیٹر کو بنے ہوئے چار سے پانچ منٹ ہو گئے تھے تو دوبارہ جب ہم نے جو سیکنڈ راؤن اس میں ڈالا تھا تو اس کی جو شیپ تھی وہ بہت اچھی بنی تھی تو یہاں پہ جو فرس راؤن وہ نکال لیا ہے سیکنڈ راؤن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی شیپ بہترین بنی ہے اور یہاں پہ آپ اس کو چپلی کباب کی شکل میں ریڈی کر سکتے ہیں اس کے بعد کیا کریں گے ہم ان سنیکس کو نکال لیں گے اور پھر رفتاری میں مزے سے لے کر کھائیں گے ریسیپی کو لائک کرنا بلکل مت بھولیں اور چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں اپنا بہت سا خیال رکھیں گے ریسیپی کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور اس کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھنا بلکل مت بھولئے گا اپنا بہت سا خیال رکھیں نئی ریسیپی کے ساتھ پھر سے آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ